اور پالی کے کپڑا ادیوک سے نکلنے والا پردوشت تیزابی پانی نجانے کتنے کسانوں کی زمین کو بنجر کر گیا کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا ہے تو تعلاب نہر باندھ پوری طریقے سے پردوشت ہو چکے ہیں تھک ہارکر کسانوں نے اینجی ٹی کارٹ کا دروازہ گھڑکٹایا کسانوں کی مہم اب رگ بھی لانے لگی ہے پردوشن پر چلا اینجی ٹی کا ڈھنڈا سی ای ٹی پی ٹرسٹ پر لگا دس کروڑ اوپے کا زرمانہ پالی کا یہ تیزابی پانی دیکھئے یہ بہتا ہوا زہر ہے بانڈی ندی کا حال دیکھئے نہڑا باندھ کا پانی بھی سفید سے ہرا ہو گیا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گاؤں کے کونے یا تعلاب کا پانی ساف ہوگا تو پھر یہ دوویدہ بھی دور کر دیتے ہیں دیکھئے اور سوچئے کہ پالی کے لوگ اور کسان کس حالت میں جی رہے ہیں اسی پردوشن سے ندی کنارے کسانوں کی سیکڑوں بیغاز زمین بنزر ہو چکی ہے کسانوں نے زلہ پرشواسن سے لے کر سرکار تک گوہر لگائی لیکن پردوشن بورڈ بھی کاغذوں میں آکڑے کا کھیل کھیلتا رہا آخر کار کسانوں نے انجی ٹی کورڈ کا دروازہ کھٹ کھٹایا دکوٹ نے سی ای ٹی پی ٹرسٹ پر دس کروڑ روپے کا زرمانہ نکھایا ساتھی پچاس کروڑ روپے کی بینک گارنٹی بھی دینے کو کہا نشچت روپ سے کچھ پردوشن سے سہر کو نقصان تو ہوا ہے لیکن ادیمی بھی لگاتار اس کے سمادان کے لیے پریاثرت ہے اور سرکار بھی تھوڑا سا اس میں ہمیں سیوک کرے تو نشچت روپ سے کسان اور ادیمیوں دونوں کو ہی اس سے رات مل سکتی ہے انجیوٹی کوٹ کی سختی کیا کہ سی ای ٹی پی ٹرسٹ اور ادیمیوں کے سامنے خانون کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا سی ای ٹی پی میں جیڑل ڈی لگانے کی مہم آخر کار سفلتا کے قریب پہنچ گئی ہے اب جلد ہی فیکٹیوں میں رنگین پانی کو ٹریٹ کرنے کا کام دنیا کی نام جین کمپنی سنبھال سکتی ہے سی ٹی پی کو جیڑل ڈی میں کرمونت کرنے کے لیے ٹینڈر کھولے گئے تھے جس میں سوراشتری کی کمپنی کو اس کا ذمہ دیا جا سکتا ہے پالی کا کپڑا اُدیوگ دیشت دنیا میں پرسد ہے لیکن فیکٹیوں سے نکلنے والے تیزابی پانی کی پردوشن نے پالی کے نام پر بچے